مرحبا جیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم وعوفو بی احدی اوفی بی احدیكم و اییا یا فرہبون اس سورة البقرہ کی آیات امرد چالیس ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم تم میری وہ نعمت یاد کرو یعنی اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری اس نعمت کو اللتی انعمتو علیکم یعنی وہ نعمت جو کہ میں نے تم پر انعام کی وعوفو بی احدی اور تم میرا احد پورا کرو اوفی بی احدیكم میں تمہارا احد پورا کروں گا و اییا یا فرہبون اور مجھے سے ڈرو یعنی یہ جو آیت ہے آیت امرد چالیس اس کے بعد سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے اہل کتاب سے خطاب کر رہا ہے اور بطور خاص یہودیوں سے اور گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہودیوں کو اسلام کے تبلیغ اسلام میں طرف رغبت دلا رہا ہے کوئی اسلام کو خطاب کر رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں چاہے ہوں خلے کتاب سے ہوں چاہے عام کوئی بھی انسان کیوں نہ ہوں آپ قرآن مجید میں اقول کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے کسی سے بھی اسلام کا جو مطالبہ کیا ہے اور یہ بہت اہم پہلو ہے یہ اور اس انداز کو ہمیشہ اخیار کرنا چاہیے جب بھی اسلام کی دعویت دیتی ہوں تو اس نکتے کو اس پوائنٹ کو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں نہیں جب بھی اہل کتاب ستے ہیں اہل کی دعویت دیتی ہے کونیم ہم پر احسان کرنے والا کونین کونسی اہل کتاب سی اس سے پہلے اللہ رہنیں یا بنی اسرائی یعنی میری نیمت یاد کرو جو میں نے تم پر نیمتی انتہائیں گی اسی وقت اللہ نے فرمایا وعوذ بی اہدی او فی بی اہدکم تورا کرو یا بني اسرائیل اذکروا نیمتی اللہ تنعمت عليكم واوفوا بی اہدی اوفی بی اہدکم و ایای فرهبون سوامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بایاتي ثمنا قليلا و ایای فتقون رسولت البقرہ کی آیت میں چالیس اور چالیس پر ایک ہے آیت میں جو چالیس ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے آخر میں جو فرمایا تھا بلی اسرائیل سے و ایای فرہبون اور مجھے سے ڈرو اس کی تفسیر باقی تھی تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بات فرمایا تھا کہ و اوفو بی اہدی اوفی بی اہدکم کہ تم میرا اہد پورا کرو اور میں تمہارا اہد پورا کرتا ہوں تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے یعنی کون سا اہد پورا کروگی میرا اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل سے جو بات کہی تھی کہ تم میرا اہد پورا کرو میرے نبیوں پر ایمان لے کر کیا ہو اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی اس آیت کی تفسیر کون سی آیت تھی صورت المائدہ صورت المائدہ کی جو آیا تھے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ اہد لیا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا کس صورت میں کس صورت میں کہ تم نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو جو جو بھی رسول آتے رہی ہیں اور پھر ہی یہ اللہ رب العالمین کے لئے قرضی حسن عطا کرو تو ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کو ان کی اپنی رضا مند یہ صورت البقرہ کی ایک تالیس آیت نمبر ہے چالیس فریک اس آیت کو اس آیت کے بارے میں جاننے سے پہلے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر چالیس اس کا ایک مرتبہ اگر آپ اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں پھر یہ آیت سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والے آیت میں اشارت فرمایا کہ اے بنیسائل کے لوگوں تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی اور تم میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اس کے بعد کیا تھا آخری کا ٹھوڑا اور مجی سے ڈرو اور ایا یا فرہبون اور میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ترخیب اور ترخیب دونوں پہلوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان کیا ہے یعنی جہاں اللہ رب العالمین ماننے والوں پر اپنی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ اور وہ اپنے جنت میں داخل کرے گا وحیم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو پسندیتہ جو دین ہے اس کو اس کا انکار یا اس کو کھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت عذاب کی دھمکی بھی دی ہے اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جو اسلام کی جو دعوت دی ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ جو جو وعدہ کی ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤگے میرے نبیوں پر ایمان لاؤگے ان کا ساتھ دوگے ان کے باتوں کی تبلیغ کروگے اور پھر اس سارے کام کو انجام دیتے رہوگے گوئے ہے کہ میری عبارت کو تم لازم خرار دے لوگے اپنے آپ پر تو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا نا کرنے کی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ وَعِيَعِ فَرْحَبُونَ اور مجھیل سے درتے رہو یعنی اگر تم میری عبارت نہیں کروگی اور میرے رسولوں پر ایمان نہیں لاؤگے تو پھر تمہارے سے پہلے لوگوں پر جیسے میرے عذاب آیا اور دنیا میں جیسے میں نے ان کی پکڑ کی ویسے ہی پھر بھی تم کو بھی میں پکڑ لوں گا تمہارے پر میرے عذاب نازل ہوگا اسی کے تابلخ سے اللہ رب العالی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَتْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سورة البقرہ کی آیات من بیالیس اور تلیس چالیس فردو اور چالیس فردین اللہ رب العالمین نے رشاہت فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو خلط ملط یعنی دونوں میں ایک دوسرے کو ملانے دینا ہے حق کو باطل میں ملانے دینا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو مَتْ شُپاؤ یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق مت چھپاؤ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ حَلَانَكَ تُمْ جَانَتِهُوَ وَعَقِمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاةَ اور زَكَاةَ دُو وَرْكَعُو مَعَرَّاكِعِن اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ان دو انو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ میں نے کہا کہ پشلی تین چار آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے کس سے خطاب کر رہا ہے بن اسرائیل سے اللہ رب العالمین بن اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور ایسے میں ان میں جو خرابیاں تھی عقیدے کی خرابیاں اور منحضی خرابیاں اور پھر جو انہوں نے ایک حق کے ساتھ جس طریقے سے ان کا برتاؤ تھا اللہ رب العالمین نے تنبیہ کرتے میں فرمایا ایک بہت بہت جرم ہے یہ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ یعنی ہو سکتا ہے ایک آدھ باطل وہ سچ کہے بھی دیں لیکن فوری طور پر اس نے کو جھوٹ ملا دیتے ہیں تاکہ سامنے والے پر حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے دونوں تاکہ سامنے والے پر دونوں پر موسیقی 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 مجھ پر ایمان کی وجہ سے ایمانوں مجھ پر ایمان نہیں مجھ پر ایمان اس ایمان کا رائے اور جو ہی نام کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ کلمت اعلیٰ کلمت اور میرے رسولوں کی تذکیر کی وجہ سے کہ میرے رسول سچے ہیں ان کی صداقہ پر ایمان ہے اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول در کو عطا رب جالتے ہیں اپنے ذمہ میں اپنے ذمہ میں فری رحمہ اللہ نے کتاب ایمان کے لائے ہیں کہ جہاں وہ بھی ایک آمن ہے اور وہ بھی ایمان ہے وہ بھی یعنی چتی پر اپنے چاہ رہے ہیں ایمان بہر رحمہ اللہ ایک ایک حریف لارے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کی تھی ایک ایمان کا نام ہے تلکہ ایمان کی جہادی ایمان میں سے ہی اور جہادی ایمان لانا کہ جہاد پورا کا طورہ جسمانی اور اس کو بھی ایمان کا نام جہاد ہے جہاد جہاد کیلئے نکلتا ہے واپس سوڑتا ہے تو میں اس کو جب تک رہا ہوں یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے سفت لے کر کے آتا ہے جہنا یا وہ شہید ہو جاتا ہے اللہ عبدالعالمین نے اسے جنت میں داخل کر دیا اس میں آپ کو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص اجرد کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے یا جل سے جلد آدار کر دیتا ہے جو آدمی کی صرف اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کی وجہ سے جہاد پر لے لیتا ہے تو لوٹا ہے پورے غنیمت کے ساتھ یا نہیں تو وہی پر شہید ہو جاتا ہے اور اللہ صلی اللہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے یعنی فوری طور پر اسے وجہ سے جاتا ہے یا تو کامیاب ہو جاتا ہے حال خریفت لے کر آتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے فوری طور پر جنت کے مستحق من جاتا ہے یعنی فوری طور پر اللہ عبدالعالمین نے اس کے حدود ابھی آمد بے گئے جہاد کی کتنے پر سولا ان اشق علی امتی ما قعطو قلب سریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری امت پر مشقت نہ ہو میرے اس عمل کی وجہ سے اگر میری امت پر تکلیف نہ ہوتی تمہیں چاہتے ہیں ما قعطو قلب سریعت کسی بھی غزوہ کسی بھی سریعہ میں پیچھے نہیں رہتا سریعتن غزوہ ایسی جنت کو ہوتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راب موجود ہے آپ موجود ہو ایسے جنت کو غزوہ کہا جاتا آگر زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہی ہو آپ نے تین سو چار سو صحابہ کو لدمی سے پھیج دی ہو ایسی جماعہ آپ کو سریعہ کہا جاتا ہے جس میں آپ نہ ہو تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر تکلیف کی بات نہ ہوتی تو میں ہر جنگ میں شریک ہوتا میں میں ہر جنگ میں شریک ہوتا چونکہ میری امت پر یہ چیز تکلیف دا بن جا سکتی ہے اس میں بس میں کبھی کبھر صحابہ کو بھیج دیا کرتا حریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا وَجِبْتُو میری تو تمنا یہ ہے اَنِّي اُقْتَلُو فِي صَبِيْلِ اللَّهِ اور جویں اور جویں یعنی پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان کو جویک قربانی دے دوں حریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے زندہ کر دیا جائے پھر مجھے اللہ تعالیٰ جان بخش دیک حریم صلی اللہ علیہ وسلم اَعْتَلُو فِي بَالْتَنَمُ لَرْتَمْ 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 لِرْتَمْ میں شہید ہو جاؤں. یعنی شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو یہ تمنمہ ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملتی رہے اور بار بار میں اللہ کے راستے میں قربان ہوتا جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جابیر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں احد کے میدان میں انہوں کا انتخال ہو گیا بہت بڑی عمر کے تھی بڑی معمر آدمی تھی وہ اتنی بڑی عمر کے تھی بہت بڑے ہو چکے تھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے نوازا ان کو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیرے راستے میں تینی جہاد میں تیرے راستے میں نکل کر کے جان کی قربانی جو لوگ دیتے ہیں ان کے ساتھ تو اتنا بڑا انام دیتا ہے اتنا بڑا اکرام والا معاملہ ہے اور اتنی ساری تینی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوبارہ زندہ کر دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں سارے تیرے بندوں کو بتلا دوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کا کیسے تو ان کی توخیر کرتا ہے کیسے تو ان کی تو ان کی عزت افضائی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا تو قانون یہیم کہ ایک مرتبہ اگر کسی کی روح قبض کر دی جائے دنیا میں دوبارہ انہیں بھیجا جائے گا البتہ تمہارے پیغام کو میں دنیا میں بھیج دیتا ہوں قرآن کی آیت کی شکل میں اللہ نے ان کی پیغام کو پھیج دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان یہ جہاد میں واقعی اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائیم اختلو ثم احیاء ثم اختلو ثم احیاء میں شہید ہو جاؤں دوبارہ مجھے زندگی مل جائے پھر شہید ہو جاؤں دوبارہ مجھے زندگی مل جائے یہ تمنا ایک مومن کے رگ رگ میں بسی رہنی چاہیے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاد کا موقع ہو نہ ہو یہ تمنا تو بہرحال ہونی چاہیے جہاد کی مواقع ہو نہ ہو یہ ایک الگ سی بات ہے لیکن تمنا تو بہرحال ایک مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر چیز میں جہاں ہمارے لئے نمونہ ہیں اس باب میں بھی اس میدان میں بھی ہمارے لئے نمونہ ہیں تو برحال اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں جو لے کر آئے ہیں کتاب الایمان میں لانے کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ جہاد یہ بھی ایک عامل ہے اور وہ بھی ایمان ہے اب یہاں پر ایک اہم بات ہے اور بہت ہی ایک نکتے کی بات ہے میں آپ کو جب تک بورپے نہیں لکھوں گا وہ پاس سمجھ میں نہیں آئے گی یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی جو فقاحت ہے ان کی جو سمجھ ہے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے اس کو سپر اپنی ہے ٹھیک سپر اپنی ہے hon ہوتBa ہوتا ہوتا سپر اوٹ موسیقی 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 ایک جنہ ہے کچھ بہت مشہور ہیں بہت مشہور ہیں علماء کی زبان پر تو ہے ہی عام لوگ جانتے ہیں نلی جانتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے آپ نے تو سنا تو ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقع امام بخاری رحمہ اللہ کے جو سمجھ بوجے شریعت کے بارے میں اگر وہ دیکھنا ہو تو صحیح بخاری اٹھانا اور صرف انہوں نے کتاب اس میں کتنا جوڑ ہے اینہ پہلی کتاب کتاب بدعی الوحی اس کے بعد کتاب الایمان اس کے بعد کتاب العیم اس کے بعد کتاب الوضو ہر کتاب رہیں گے ہر کتاب پر دوسری کتاب بڑا گہرا تعلق رہے گا پھر ایک کتاب اٹھا لیجی کتاب الایمان کتاب الایمان میں لگ بھگ چالیس پر دو باب ہیں چالیس پر دو عنوان ہیں کتاب الایمان میں ہر عنوان کو پڑھئے دوسرے عنوان سے بڑا گہرا تعلق رہے گا اس کے بعد سے عنوان سے بڑا گہرا تعلق رہے گا ایسی ذہن میں آیا ایسے کچھ ترتیب نہیں ہے اس میں بڑی گہری ترتیب ہوتی ہے اس میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے فقہ البخاری امام بخاری کی فقہت دیکھنا ہو تو اپنی تراجمی ہی ان کے اناوین میں دیکھو بولتے ہیں ان کے اناوین میں دیکھو اور پھر حدیث سے جو مسئلہ جو استمباد کرتے ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے اب ذرہ اور کیجئے اب چاروں باب میں کتنا زبردست گہرا ربط ہے دیکھئے اور کتنا خیال رکھتے ہیں امام بخار رحمہ اللہ اور یہ پورا جان لینے کے بعد آپ میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ اللہ اکبر اور جو امام بخاری کے لئے دعائیں دینے لگیں گے اب دیکھیں اللہ اللہ لیکھیں اللہ 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 اور آف 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 موسیقی 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 مرکا کیوں آپ کو شرولی مرکا کیوں واڈی موسیقی 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 وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّدَقِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشَعِينَ الَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا عَبْدِلُ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 42 اور 46 ہے اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ عبالعالمین نے بنی اسرائیل سے جو خطاب کرتے آ رہا ہے اسی ذمہ میں اللہ عبالعالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی آخرت کی جو نعمتیں ہیں جنت کی شکل میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہے یا جہنم اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی جو بھی عبادتیں ہیں اس پر وہ جم کر کے رہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں اس پر جم کر کے رہنا یا برائیوں سے بچ کر کے رہنا اور اسی پر جم کر کے رہنا ان دونوں چیزوں کا نام صبر ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں رشاد فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے اور وہ مقاطب اول ہیں لیکن یہ حکم ہر کسی مسلمان کے ہر کسی انسان کے لئے ہے یعنی یہ جو خطاب جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کس سے فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے اصل کے اعتبار سے لیکن کیا ان کے لئے خاص ہی ہیں خاص نہیں بلکہ جو بھی قرآن ہے جو بھی قرآن پڑھے گا